چھے عرقین کی رکنیت بحال کی جائے اپوزیشن نے پنجاب اسیمبلی کے باہر احتجاج جاری رکھا ہے اپوزیشن نے سیاہ پٹیاں باندھ کر ایوان کی سیڑھیوں پر احتجاج کیا اور نولی کا ارکان کی بہالی تک بائی کارٹ کا اعلان بھی کیا گیا ہے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے بے شدید انقید کا نشانہ بنایا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ چھے ارکان کی رکنیت کو بحال کیا جائے اپوزیشن نے پنجاب اسیمبلی کے باہر احتجاج جاری رکھا ہوا ہے اور سیاہ پٹیاں باندھ کر ایوان کی سیڑھیوں پر ہی موجود ہیں اور نولی کا موقف ہے کہ جب تک ان چھے عرقین کو بحال نہیں کیا جائے گا تب تک اجلاس کی کارروائی کا روز بائی کارٹ ہوتا رہے گا حکومت اپنی غلطیوں کے بوجھ سلے دب کر خاتم ہو جائے گی حمزہ شہباز نے پنجاب اسیمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور یہ بھی کہا کہ امران خان نئے پاکستان کا مقدبہ ہار چکے ہیں کھلاڑی نہیں اناڑی ہیں ملک نہیں سلا سکتے بغیر کسی ثبوت کے اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر مولا جٹ والے نارے لگاتے ہیں تو یہ کون سا نیا پاکستان ہے یہ کون سے نئے اقدام ہے جس سے پاکستانی معیشت کا بھلا ہو بلکہ پاکستانی معیشت کا بٹا بیٹھ رہا ہے یہ کھلنڈرے لوگ ہیں یہ کھلاڑی بھی نہیں اناڑی ہیں یہ ملک کیسے چلائیں گے نئے پاکستان کا جو جالی نارہ تھا اس کا مقدمہ امران نیائی صاحب آپ ہار چکے ہیں آپ اپوزیشن کو گرفتار کر لیجئے آپ شباز شریف کو گرفتار کر لیجئے لیکن ثبوت کے بغیر کسی ریفرنس کے بغیر اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر آپ اپنا جو ہے وہ مولا جٹ اور نوری نتھ والے نارے لگاتے ہیں موسیقی